بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوک کہ آپ انشاءاللہ حدیت سے ہوگے آج میں تونہ سے انجینرنگ کے حوالے سے آپ کو بسکس کروں گا جیس کے بارے میں یا سی این جی یا الپی جو دیئے ہمارے الپی کے اوپر ہم ویڈیوز منع کرتے ہیں لیکن آج ہم انجینرنگ کے حوالے سے یا انجن کے حوالے سے بات کریں گے جتنے بھی ہمارے اپریٹرز ہوتے ہیں جو اپریشن دیتے ہیں یا اپنی گاڑی چلاتے ہیں ٹرائیور ہو گئے یا اپنی گاڑی کوئی بھی چلا رہے ہیں موٹر کار چلا رہے ہیں کوئی بھی گاڑی چلا رہے ہیں رکشہ چلا رہے ہیں سب سے پہلے بات تو میں یہ کروں گا کہ اس کے اندر جو ہم لوگوں کا رول ہوتا ہے ایک جو ہم لوگوں نے اپنا بنایا ہوا ہے کولینڈ کا لیول اور لبریکنڈ آئیل کا لیول اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا ہوتے فل رکھو آپ نے کسی سے سنا ہے آپ فل رکھ رہے ہیں یا آپ نے پڑا ہے فل رکھنا ہے یا سٹینڈر ہے فل رکھنے کا آپ کی گاڑی کے اندر لیکیج ہے سامپ کے اندر سیلوں کی لیکیج ہے سیلے ڈیمیج ہے گیسپٹ ڈیمیج ہے تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ تھوڑا سا فل پہ رکھو لیکن اگر آپ کی گاڑی ایکوریٹ ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بلکل فل اس کو نہ رکھیں اس کی جو سرکولیشن ہے اس کے لیے آپ تھوڑا سا جگہ رکھیں وہ سٹینڈر جو انجینرنگ کا ہے وہ تری بائی فور لے گئے ون کوارٹر جو ہے وہ آپ نے لازمی خالی چھوڑنا ہے تین حصے برنے ہے اور چوتہ حصہ آپ نے خالی چھوڑنا ہے مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں جیسے ہم فل کھانا کھا جاتے ہیں بلکل فل تاپ و تاپ تو کیا ہوتا ہے سانس لینے کی جگہ نہیں ہوتی پھر یہاں سے دو قدم آگے جاگے پھر کیا ہوتا ہے سانس بھولنے لگتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے وہ ہمیں جو سانس لینے کے لیے جو سپیس ریکوائیڈ ہے انہیلیشن کے لیے وہ ختم کر دیا ہم نے اسی طرح انجین کا بھی ہے انجین کے اندر آپ جو مثال کے طور پر سمپ ہے اس کے اندر جو آئل پمپ ہے وہ بار بار سرکولیشن کا عمل کرتا ہے پورے انجین کے پارٹس کے لیے تو آپ کا سمپ پریشرائز ہوتا ہے اس میں آپ تھوڑا سا سپیس رکھیں تب آپ کا انجین جو ہے ڈیمیج نہیں ہوگا ایفیشنسی اس کی برقرار رہے گی اور اس کی جو سیلیں ہیں جو گیسکٹس ہیں وہ کبھی لیک نہیں ہوں گے وہ لیک ہی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم ٹاپ و ٹاپ رکھتے ہیں فل رکھتے ہیں فل کبھی نہیں رکھنا چاہیے اسی طرح ریڈیئیٹر کا اگر کسی گاڑی میں ہے جیسے موٹر سائیکل ہے اس میں خالی آئل کے حوالے سے بات کریں گے ریڈیئیٹر سسٹم تو ہے اسی طرح جتنے بھی جرمیٹر ہوتے ہیں جیم سیٹ ہوتے ہیں اس میں بھی آپ پولیٹ لیول آئل لیول اور ڈیزل ٹینک کے اندر جو ڈیزل کا لیول ہے وہ بھی آپ کو بائی فور لیول کر رکھیں کیونکہ جو سٹینڈرڈ انجینرنگ میں رکھا گیا ہے جیسے میں نے آپ کو آئل کا بتا دیا اسی طرح ڈیزل ٹینک جو ہے جو یوز ہو رہا ہے جو ڈیزل یوز ہو جاتا ہے وہ تو جل جاتا ہے جو ریٹرن لائن میں جو ایکسٹرا فیول بچ کے واپس جاتا ہے وہ ڈیلی یوز ٹینک میں جاتا ہے جب وہ واپس جاتا ہے تو اس کی سرکولیشن جب ہوتی رہتی ہے تو اگر آپ نے فل ٹاپ و ٹاپ پر رکھا ہے تو جیسے پمپ اس کی فیول پمپ سرکولیشن میں لگا ہوا ہے تو وہاں سے آپ کا جو ٹینک ہے اس کے اندر جب ریٹرن لائن جاتی ہے فیول کی تو وہ کیا ہوگا وہاں سے جو ڈرپنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے جو اگر ٹینک کا ڈکنا کھلا ہوا ہے تو اس کی چھنٹے باہر آئیں گے فیومز اڑیں گے بہت کچھ ہو سکتا ہے ڈیمیجز ہو سکتے ہیں ایکسٹرنٹل ہزارڈ ہے تو اس لئے آوائیڈ کرنا چاہیے فل لیول سے 3x4 لیول پر رکھنا چاہیے دوسرا ہم بات کریں گے سینجی کے حوالے سے جو انجن ڈیزل کے لئے یا پیٹرول کے لئے بنا ہوا ہے تو اس میں ڈیزل یا پیٹرول ہی یوز کرنا چاہیے انجن کی ایفیشنسی کو برقرار رکھنے کے لئے مقر ہم اس کے اندر سینجی کی کہ یوز کرتے ہیں لوگ جیسے میں نے ذکر ایفیشنسی بھی یوز کرتے ہیں لیکن ڈینجرس ہے ماہول کے لئے انجن کے لئے بھی خطرہ ہے وہ انجن کے لئے ایفیشنسی بھی ذہر ہے اس کی ایفیشنسی ڈاؤن ہوتی جاتی ہے دن بہ دن آپ کو منٹیننس تو کرنی ہی پڑتی ہے زیادہ روٹین سے زیادہ لیکن کیا ہے اس کی ایفیشنسی بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے اگر انجن میں دس سال چلنا ہے وہ دو سال پہ تین سال پہ شار سال پہ جاتے ہیں تو جو انجن منفیکچر ہوا ہے ڈیزل کے لئے جو منفیکچر ہوا ہے پیٹرول کے لئے اس کو اسی پہ چلائیں گے تو آپ کی ایفیشنسی پر قرار رہے گی نہ آپ کو زیادہ منٹیننس پر کی ضرورت پڑے گی نہ اس میں زیادہ فالٹ آئیں گے اور نہ ہی اس کی ایفیشنسی ڈاؤن ہوگی اور دوسرا آپ خیال رکھیں کہ جو لیول سٹینڈرڈ ہے انجن رن میں اس کو آپ فالو کریں باقی انشاءاللہ ہم ویڈیوز شیئر کر دے رہیں گے کوئی بھی کیوری ہوتی ہے تو کمنٹ بکس میں لازمی شیئر کریں اور ہمیں دعاوں میں بھی یاد رکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں یہ آپ کے اوپر ہے تو تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ اسلام علیکم